جیسے بادل چلتے ہیں اور آج کے زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ جو ہوائی سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے بہترین تمثیر جو ہے وہ بادل ہے اس لیے کہ بادلوں سے جب جہاز گزرتا ہے بادل ہمیں نیچے سے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی سالڈ شیئے ہے حقیقت میں تو وہ جہاز ایسے گزرتا ہے کہ بس ایک دھنسی ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے تمام ذرات ایک دوسرے سے کوئی پیوست نہیں ہے آپس میں بلکہ یہ کہ وہ علیدہ علیدہ ہیں تو بلکل روئی کے گالوں کی طرح بلکہ روئی کے بھی پیشے جو ہیں آپس میں پیوست ہوتے ہیں اس طرح علیدہ نہیں ہوتے کہ ان میں سے کوئی چیز آسانی سے گدر جائے لیکن یہ تو بہت ہی ایک دوسرے سے دور ایک لطافت کا ایک نقشہ یہ آیات میں سن لیجئے یہ جو تکون الجبال کل احن المنفوش جو ہم اس سورہ مبارکہ میں یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں دس مقامات اور ہیں جن پر قرآن مجید میں یہ نقشہ کھیں چا گیا سورت کو القحف میں فرمایا گیا جس دن کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو کہ ننگی ہو جائے گی پہاڑ جو ہے زمین کو ٹھاپے ہوئے ہیں یہ چلیں گے تو زمین نیچے سے نکل آئے گی ننگی ہو جائے گی بوجھ ہٹ جائے گا سورت آہا میں فرمایا اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی تو یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا تم کہتے ہو زمین چٹیل ہو جائے گی ازا نرد و مدت زمین کو کھیش دیا جائے گا تو یہ پہاڑ اتنی عظیم چیز ہے اتنے بڑے بڑے بوجھ ان کا کیا ہوگا کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریضہ ریضہ کر دے گا اور زمین کو بالکل چٹیل صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا سورت النمر میں فرمایا اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تمہیں جو بڑی جامد شئے ہیں بڑی ٹھوس شئے ہیں بہت ہی پختا چیز ہے بڑی مضبوط شئے ہیں اور قیامت کے دن تم دیکھو گے یہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں اور مختصر صورت میں جو آخری صورتیں ہیں بلکہ نزول کے اعتبار سے امتدائی صورتیں چھوٹی چھوٹی آیات جہاں ہیں ان میں یہ مضبون جو آیا ہے صورت تور میں وَتَصِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا یہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلتا ہے کوئی شیخ چلتی ہے حقیقت کا چلنا یہ صرف محاورہ نہیں ہے وَمُصَّتِ الْجِبَالُ مَسَّا وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْنُ سورہ معارج میں یہی اون کا دھنکی ہوئی اون وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَسِيمًا مَحِيلًا سورہ مُزَمِّل میں یہ پہاڑے سے ہو جائیں گے جیسے فِسَلْوَا ریت ہوتی ہے ریت جو ہے الیدہ الیدہ ذرے کہ جو فِسَلتی ہے اور سورہ مُرْسَلَات میں آیا وَعِدَ الْجِبَالُ نُصِفَت یہ وہی لفظ ہے جو سورہ تاہا میں آ چکا ہے جن سے فہا ربی نصفہ جب یہ پہاڑ زیرہ زیرہ کر دیئے ریضہ ریضہ کر دیئے جائیں گے سورہ تُلْنَبَا میں آ چکا ہے وَسُئِرَةِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا یہ سراب کا لفظ آ گیا جو سورہ نور کے حوالے سے بھی آ جایا تھا ریت چمکتی ہوئی ریت جو پڑی ہوتی ہے دور چٹیل میدان میں جسے آدمی پانی سمجھتا ہے سُئِرَةِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ چٹیل میدان میں ریت پڑی ہوئی اور سورہ تُلْتَقْویر میں فرمایا تھا وَعِدَ الْجِبَالُ سُئِرَةِ جبکہ یہ پہاڑ چلا دیے جائیں تو وہی مضمون یہاں ہے وَتَقُونُ الْجِبَالُ تَلْإِحْمِ